بچوں کو نا سننے کی عادت ڈالنی چاہیے ایسا کریں کہ بچوں کو اس بات کی عادت ڈل جائے کہ آپ ان کو نا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا میں نہیں دیتا وہاں نہیں جانا یہ نہیں بولنا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں وقت مناسب موقع پر مناسب اور پیارے انداز میں بعض والدین اپنے بچوں کو اس انداز ان کی پرورش نہیں کر دے ان کی ہر اچھی بری خواہش کو بغیر کسی حکمت عملی کو سامنے رکھے پورا کرتے ہیں بہت زیادہ حسدہ لڑ پیار دے دیتے ہیں آگے جا کے ان کو تکلیف ہوتی ہے نا کہنے کی عادت ہونی چاہیے ان کو عدب سکھائیں ان کو تمیز سکھائیں ایک بہت دل خداش واقعہ جو ہوا ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک کے اندر میں آج آپ کو اس کی خبر سنانے جا رہا ہوں بیٹے نے کچھ رقم مانگی باپ سے خبر تو فضل خرچی کی ہے لیکن رقم مانگی ہوگی کسی خرچ کے لیے والی صاحب گربت کی وجہ سے برداشتی کر سکتے تھے انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا بیٹے نے باپ کو درک سے باندھا گھر میں اور درک سے باندھنے کے بعد اس نے ڈنڈے سے باپ کو مارنا شروع کیا ماں بچانے کے لیے آئی اپنے شور کو تو اس نے ماں کو بھی مارنا شروع کیا حتیٰ کہ خبر یہ آئی ہے کہ اس کے ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی مہلے والے جمع ہو گئے چھوڑا کریا وہ تو لڑکا بھاگ گیا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ باپ نے صرف رقم دینے سے انکار کر دیا اور بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے باپ کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا ہم نے کتابوں میں یہ واقعات تو دیکھیں کتابوں میں کچھ طرح کے واقعات تو پڑھیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے کہ بیٹے نے باپ کو مارا لیکن اب بھی اس وقت جہالیہ مطلب کہ جہالت اتنی زیادہ ہے اور ایسا عجیب وغری ماحول ہے کہ بیٹا باپ کو مارتے ہوئے نہ شرماتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ اس کو ججک ہوتی ہے نہ وہ خدا سے نڑتا ہے کہ والی صاحب اگروبت کی وجہ سے کہاں نہیں دے پارے رقم تو کیسا